ماما بھی ٹیم سے ہو جائے گی پھر تو بہر کو بچے جب آئیں گے تو کھانا کھا لیں گے تو بس اب یہ کام سے میں اٹھ لے دوں تو بچوں کو بھی روانہ کرنا ہے ٹیم ہونے والا ہے بچوں کا اور جی صبح جی ہمارے ناشتے کے لئے کچھ تھا نہیں تو ہم نے صبح صبحی نا چنے منگوا لیے بچوں نے منگوا لیے روٹی بنا لیے اور بچوں نے ناشتہ کر لیا اور جو آٹا بچا ہے نا یہ بیگم صاحبہ رکھنے لگی ہیں فریج کے اندر کیونکہ تندوری پھر جل جائے گی لال ہو جائے گی جب ڈال بھی بن جائے گی تو بال میں یہ تندوری پہ لگاؤں گے اس لئے میں نے بچا کر رکھ دیا ہے آج جی بندی ہے جی پالک والی ڈال اور ایشا کو جی صبح صبح یہاں پہ بٹھا دیا ہے ہم نے چٹائی وٹیں بچھا دی ہے اور یہ آرام سے کھیل رہی ہے اب نا دیکھا نا گر گئی نا نا نہیں گری مو بھی نہیں دھویا ایسے ہی مو نہیں دھویا صبح صبح کون مو دھوتا ہے شیر مو نہیں دھوتے اور یہ جی صبح صبح جنا یہاں پر آ کے نا بچوں کو بچوں کہہ رہا ہوں ایشا کو روٹی دیتے نا روٹی کا ٹکڑا تو میں یہاں پہ رکا ہوں ایشا کا دیان کر رہا ہوں کہ کوہ کہیں آ کے نا اسے چھین کے نہ لے جائے اور وہ زخمی وغیرہ نہ کر دے ایشا کو چھیننے کی تو اور بات ہے اسے کاٹ نہ لے ہاں کاٹ نہ لے جی بس ٹھیک ہے آپ فیڈر وغیرہ دھولو اس کا ہمنا کا ہمنا دھوز باند رہی ہے اس لئے میں نے سٹیپیٹر دھولو بچے بلا رہے ہیں مجھے کہ امی ہم نے جانا ہے جل گیا لے لیے چیز کے پیسے لے لیے ہاں مل گئے نا مل گئے چلو ٹھیک ہے آپ جاؤ چلو ٹھیک ہے جی حدیقہ جا رہی ہے سکول بے بے کر دو آپی کو بے بے کر دو بے بے کرو وہ گئی جی اتیقہ وہ گئی وہ گئی وہ گئی چلو آجو چلو آجو 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 اور ابھی جی قبیر نے جانا ہے یہ رہا قبیر قبیر اپنا بیلٹ پہنو نا یہ چھوٹا ہوئی ہے دوسرا کہاں ہے نہ ہاں یہیں پہ ٹھہرا ہوگا یہیں پہ ٹھہرا ہوگا ٹھہرا ہوگا یہاں پہ ٹیٹ کر کے باندھو ٹیٹ کر کے باندھو ورنہ وہاں پر بچے تنگ کرتے ہیں پینٹ اتار لیں گے ہمنا آپ نے بھی جانا ہے ہمنا آپ نے جانا ہے سکول کبیر بھائی کے سکول جانا ہے آپ نے آپ نے پڑھنے جانا ہے تو لوگ کپڑے پہنو آپ بھی آپ بھی کپڑے چینج کرو اور جاؤ سکول جاؤ کبیر بھائی کے کہاں جا رہی ہو اوپر کپڑے جاؤ اوپر جاؤ کپڑے لے آو شاباش شاباش پڑھنے جاؤ سکول جاؤ آپ کا سکول اوپر ہے چھت پر آپ کا سکول چھت پر ہے اچھا کپڑے لے لے جا رہی ہو اچھا اچھا میں تو بھول کیا تھا جاؤ لے آو اور اس طرح جی بیگم سے باندھ رہی ہے کبیر کی ٹائی اور یہ ٹائی ٹائی یہ کر رہی ہے اس نے پوری روٹی اٹھا لی ہے ابھی دھیان کرنا کہ ساری روٹی نیچے گرا نہ دیں حدیقہ کو جی اس لیے پہلے بھیج دیا ہے کیونکہ کبیر کا جو سکول ہے نا وہ پندرہ منٹ لیٹ لگتا ہے تو کبیر کا سکول ہے تو اسے ساتھ ہی نزدیک ہی ہیں لیکن پندرہ منٹ کا فرق ہے حدیقہ کا سکول پندرہ منٹ پہلے لگتا ہے اور کبیر کا پندرہ منٹ لیٹ لگتا ہے دار میری اچھے سے اُبال چکی ہے دال اور پالا کر مکس میں نے داری تھی نا اچھے سے اُبال چکی ہے باس اس کو اب میں نے کماٹر میں چمیسال وغیرہ بنا کے رکھ دیا ہے اب اس کو گھوٹ نہ لگا کے تو بعد میں اس کو ترکہ لگاؤں گی جب تک بچے بھی آ جائیں گے اور میرا بھی کھانا تیار ہو جائے ایشہ جی سوئی ہوئی تھی میں ابھی ابھی اس کو اٹھا کے لائے ہوں اوپر یہ نیچے جھولے میں سوئی ہوئی تھی میں ابھی اس کو لے کے آیا ہوں اور اس کو بینگم سہب نے یہاں پر پوچا وچا مار کے چٹائی کے اوپر اس کو بٹھا دیا ہے گھوٹ نہ لگانا بھی شروع ہو گئی یہ بینگم سہبہ ماشاءاللہ اچھے سے اُبال چکی ہے بچوں کا ٹیم بھی ہے ابھی آنے والے ہیں بچوں کا ٹیم بھی ہو گئے ہیں کبیر بھی آ گیا اس نے ہاتھ وغیرہ بھی دھولی ہے اور تڑکہ لگنے کا ٹیم بھی ہو گیا بیگم نے تیاری کر لی ہے گھوٹ نہ درہا دکھاؤ گھوٹ نہ کیسے لگائے گھوماو نا تھوڑا اس کو باہر نکالو یہ ہے جب میدے کا مریض ہوتا ہے نا اب بولیں کہ ہر بار میدے کا مریض کیوں بتاتے ہو میدے کا مریض ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے لیکن میں ایسے بات کر رہا ہوں کہ جب اگر میدے کی تکلیف ہو تو پھر ایسے جیسے بنی ہوئی ہے مزہ ایسے ہی ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ دیسی گھی ہو یا پھر مکھن ہو تھوڑا سا وہ ڈال دیں بس کھائیں مکھن ہو تو پھر جی سبحان اللہ وہ ایسے ہی اس کے اندر ڈالیں اور کھائیں سبحان اللہ جی سبحان اللہ تو یہ میدے کے لیے بڑی چیز ہے میدے کو بڑی تقویت ملتی ہے اس سے ہم لوگ ہزارا ٹیسٹ کے لیے نا کیونکہ ایسے تھوڑی سی پھیکی لگتی ہے تو تھوڑا زیکہ اچھا ہو جاتا ہے اب یہ بھی بتا دو نا کیا کیا جے ٹیماتر پیاز اور کیا ٹیماتر پیاز اور ہرلیسہ یہ چیزیں مجھے بے کم کو یاد دینے نہیں پڑتی ہیں خود نہیں بولتی ایسے گنگی کی طرح چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں اور یہ ہے سوکھا دھنیا اور سوکھا لیسہ اچھا اور ڈال کے اندر کیا کیا چیزیں صرف پالک پالک ہری میریچ اور ڈال ڈال یہ تین چیزیں اور نمک جنہی تھوڑا بہتا ہے ایک چنے کی اور ایک مونگی مونگی کی زیادی ہوتی ہے پھر تھوڑی سی ہلکی سی پالک تھوڑی سی پالک اور بڑی کیا چیزیں ہری میریچ وہ پھر جب گھوٹنا موٹنا لگ جاتا ہے نا تو ایسے ہی پینے کا بڑا مزا آتا ہے جیسے وہ کیا کہتے ہیں سوپ پیتے ہیں جو سوپ ہی سمجھ رہے جی پورا سوپ بن جاتا ہے اور ایشا جی یہاں پر کھا رہی ہے سبز دھنیا کی نا وہ جو ٹہنیاں اوپر سے بچی ہوئی ہیں نا وہ پتے جو بچے ہمیں خوشک پتے اتار لی ہیں اس کو اب کیا کہیں گے پتہ نہیں جو کچھ بھی کہیں گے جی وہ گھاس ہی کھا رہی ہے جو گھاس بچ گیا جی وہ گھاس کھا رہی ہے تو اس لئے سوکھی میتھی رکھی ہوئی تھی تو وہ خوشبو کے لیے اچھا جی یہ تو بیگم سیبہ نے سوکھی میتھی ادھر ڈال دی نا اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کی ہے بیگم سیبہ نے اس کو یاد نہیں تھی مجھے یاد آگئی اس کے اندر جی لسی بھی ایڈ کی ہے ہاں جی لسی ہم ضرور ایڈ کرتے ہیں دہی دہی نہ ہو تو بھی لسی ہاں جی بس دہی مل جائے تو لسی مجھے تو پھر ہاں جی زیادہ کھٹا ہوتا ہے کہ کسی کی دہی ہوتا ہے وہ زیادہ جی بھی مقس کرتے ہیں اکثر لوگ یہ لوگیلیج کے رہنے والے جو ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں مقس کرتے ہیں دہی یا لسی بہت تھوڑی سی مکس کرتے ہیں ہم لوگیلیج میں گیا ہوئی تھے نا وہاں پر مل جائے تھے گائے والی لسی ہم لوگ نے اندازہ علاقا ہوا تھا کہ کل ہم نے دال بنانی ہے ہمارا موڈ بنا ہوا تھے اسی لئے ہم لوگ وہاں سے لے آئے تھے ادرک لیسن ڈال دی آپ نے ہاں جی میں جی چلا گیا تھا اصل میں دے گم سے بنے نہیں ادرک لیسن پہلے جی ڈال دی چلیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تھوڑا پانی ڈالنا آج میں نے گرینڈ نہیں کیا تماتار اور پیازوں کو گرینڈ نہیں کیا تو اس لئے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تو اچھے سے یہ گل جائیں گے تو پھر بعد میں اس میں مرچے ہر دی وغیرہ پانی کیونکہ مرچے میں نے ہری ڈالی دی اس لئے لال دی کو جب میٹس کروں تھوڑا سی پھیک کی لگ رہی تو مسالہ ہمارا اچھے سے اچھے سے بنائی ہو گیا ہے تو اس میں دال پھر ایڈ کروں گی اتنی ہی ایڈ کرتے ہیں جتنا مسالہ ہے سلامہ ہے سلامہ ہے نی 알아ھصوڑا ساملitime دھنیا بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ ساسے اچھے اچھے خوشبہ آ رہی ہے اب اس کو نوالے کی کشتیاں بنا بنا کے کھائیں گے ہاں وہ کشتی بناتے ہیں نا ایسے پکڑ کر نا کشتی سی بن جاتی ہے نوالے کی اس کی کشتی بنا کے ایسے چھوک سے کھاتے ہیں ہم ساتھ یہ تین چار روٹیوں کو آٹھا صبح کو میں نے بچا کے رکھ دیا تھا تو وہ تندوری بھی جل گئی ہے تو ابھی پکاؤں کی تازی کھائیں گے دال کے ساتھ مزے کی لگے گی تندور کی روٹی ویسے بھی مزے کی رکھتے ہیں تندور کی روٹی دال کے ساتھ تو سبحان اللہ پھر لسی بھی پچی ہوئے لسی بھی پییں گے کیا ہوا بھوک لگی ہے آپ کو بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے وہ دال وہ دال وہ روٹی چلو ابھی کھاتے ہیں پک گئی ہے روٹی کبیر آپ کو بھی لگی ہے بھوک جی کبیر پہلی پہلی روٹی مانگ رہا ہے کبیر پہلی پہلی روٹی مانگ رہا ہے بس صرف ایک روٹی لگ جائنا پھر روٹکے دیتی ہیں آپ کی ممہ آپ کو ہے کیوں کہ بچوں کو بھوک لگی ہے اور پھوک لگی ہے اور مجھے بھی بھوک لگی ہے اس لئے بچوں کو کھانا کھلا لوں اور میں خود بھی کھا لوں تو بعد میں سبائی بغیرہ پر برتن وگرہ سب چیزیں بعد میں کام کروں گے کیونکہ پہلے روٹی بار میں کام کروں گے دیکھتے ہیں بنا دلو آدھی لسی میں نے دا کے اندر ڈالی دی اور آدھی میں نے بچا کے رکھ دی پینے کے لیے کیونکہ بچے میرے شونک سے پیتے ہیں لسی ہم نے آپ کو دیکھو ابھی سے مانگ رہے ہیں لسی بنی نہیں ہے بنا دلو دیتے ہیں آپ کو لسی یہ تلسی کی پیچھے پانگل ہے پانگلو آپ لسی چاہیے آپ کو دودھ چاہیے پڑا پاگل نہیں ہے وہ نمک تیز نہیں کرنا میں نے بھی پینی ہے نہیں پانی بھی کافی سارا ہے ہاں بعد میں تو ڈل سکتا ہے پھر نکل تو نہیں سکتا اور نہ اور پانی ایڈ کرنا پڑے گا پھر چاہیے پھر نکل تو چاہیے پھر نکل تو چاہیے پھر نکل کو چاہیے پھر رہا آپ کے بعد میں پیاز بھی ساتھ میں کھاتے ہیں پیاز میں نے نہیں بنائے آپ کھانا کھالو نا پھر بعد میں مجھے بنا دینا میں پندر بیس منٹ کے بعد کھالوں گا بہت ہی ٹیسٹی بنی ہوئی ہے بہت ہی اچھی ویسے جی میں نے پہلے ٹیسٹ کیے ایسے یعنی تڑکے کے بغیر میں نے تھوڑی سی ٹیسٹ کیے پہلے بڑی زی بردست بنی ہوئی ہے اور بس یہ والی ویڈیو بھی دی ختم کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کرے اگر آپ کو کومنٹ کرنے کا ٹیم نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کرے کیونکہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے لائک لازمی کر دیا کرے ہاں جی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو рубز کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی